اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم پروفٹ اور لاؤس پڑھنے والے ہیں تو یہ لیکچر پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پرسنٹیج نہیں پڑھا ہے تو آپ پہلے پرسنٹیج دیکھیں اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گا پرسنٹیج آپ کو اسی پلی لسٹ میں لیکچر نمبر 1, 2 اور 3 میں ملے گا تو سب سے پہلے آپ سمجھ دیں پروفٹ اور لاؤس کسے کہتے ہیں تو پروفٹ اور لاؤس آپ کو نورمل ٹرم سے پتا ہے کہ پروفٹ کہیں گے ہم نفع کو اور لاؤس کہیں گے نقصان کو تو یہاں پر ان ٹرمز آف منی ہم بات کر رہے ہیں پیسوں کے معاملے میں اب یہاں پر کچھ ٹرمزیں وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے سب سے پہلے کاؤسٹ پرائز کاؤسٹ پرائز مطلب کاؤسٹ پرائز کہتے ہم جو پیسہ آپ نے خرج کیا کوئی چیز خریدنے پر پرچیز کرنے پر یا کوئی چیز مینیفیکچر کرنے پر بنانے پر آپ نے گھڑی خریدی آپ نے گاڑی خریدی آپ نے بائیک خریدی تو خریدنا مطلب پرچیز کیا آپ نے تو جو آپ نے پیسہ خرج کیا میں کہوں گا سی پی آف دیڑ تھنگ سی پی آف مان لیچے واج کتنا ہے مان لیچے سو روپے تو میں سی پی آف واج سے ہی یہ بات سمجھوں گا کہ آپ نے سو روپے میں لی ہے یہ واج یا مینیفیکچر کرائی ہے کسی جگہ سے یا خود بنائی ہے کوئی چیز آپ کو لیکن سو روپے خرچ ہو گئے اس کے بعد سیلنگ پرائز آپ کسے کہو گے سیلنگ پرائز آپ سیمپلی آپ نے کوئی چیز بیچی سولڈ بیچی بیچی تو مطلب ایس پی آف واج مطلب سیلنگ پرائز آپ سمجھو گئے مان لیچے میں نے ٹیٹھ سو میں بیچی تو آپ سمجھ گئے کہ اتنے روپیز میں میں نے یہ واج میں نے یہ چیز بیچی ہوئی ٹھیک ہے اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو پروفٹ اور لاز بھی سمجھ گئے کیسے جب ایس پی آف آف آرٹیکل is more than it is سی پی ایس پی مطلب سیلنگ پرائز آپ کا زیادہ ہوگا جب ایس پی سے جتنے میں آپ نے لی آپ نے سو روپے میں لی تھی لیکن بیچی آپ نے ڈیٹھ سو روپے میں بیچی آپ نے زیادہ تو آپ نے ارن کیا کوئی چیز آپ نے ارن کی تو آپ کہو گی پروفٹ is ارنڈ پروفٹ is ارنڈ ٹھیک ہے لاز when ایس پی آف آرٹیکل is less than it is سی پی مانتے ہیں دوسری کنڈیشن میں میں لکھوں گا ایس پی آف واج یہ دوسری کنڈیشن ہے وہ ہے اسی روپے تو آپ نے کیا کیا آپ نے سو روپے کی چیز اسی روپے میں بیچی نا تو آپ کو لاز ہوا آپ کو لاز ہوا تو when ایس پی آف آرٹیکل is less than اور اس کیس میں ایس پی کیا تھا چھوٹا دیکھو یہاں اسی ہے اور یہاں پر سو ہے مطلب چھوٹا ہے ایس پی then loss is incurred ٹھیک ہے تو اب فارمولاز کی اور چلتے ہیں اب فارمولاز کیا ہے سارا کونسپٹ یہ آپ سارا سمجھ گئے اب پروفٹ ہوگا برابر پھر ایس پی مینس سی پی کیونکہ ایس پی زیادہ ہے ایس پی زیادہ ہے سی پی سے تو ایس پی مینس سی پی آپ کا پروفٹ ہوگا میں ایک سٹرکچر بنوں گا اب یہاں پیاد رکھو گے یہ مان لیجی میرا سی پی ہے اور مان لیجی میرا سی پی ہے یہ سی پی پہ میں اگر پلس کروں گا پروفٹ یہ بات سمجھنا ہے تو آپ کو ایس پی ملے گا سیلنگ پریس سمجھ میں پتہ چلے گی کیا ہے تو وہی میں نے یہاں پر لکھا ہے اور پھر میں نے یہ فارملہ ڈیرائیو کی ہوئی ہے اور اگر سی پی سے آپ کوئی چیز مائنس کروگے سی پی سے آپ مائنس کروگے سو روپائی کا تھا آپ نے مائنس کیا بیس تو آپ کو ایس پی ہے ایٹی مطلب آپ نے لاؤس مائنس کیا سی پی سے یہاں پر آپ نے پروفیٹ انکریز کیا پروفیٹ پچاس تھا تو آپ کو کیا ملاتا ڈیر سو ایس پی تو میں یہ ایک سٹرکچر آپ یاد رکھوں گے ایسی سی پی مائنس لاؤس اس کالل ایس پی سی پی پلس پروفیٹ کیونکہ سی پی کے ہی ریسپیکٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ بات اصل میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سارا کس کے ریسپیکٹ میں ہو رہا ہے سی پی کے ریسپیکٹ میں تو آپ کو لاؤس ملے جو ملے گا وہ ہوگا سی پی مائنس ایس پی کیونکہ یہاں پر سی پی زیادہ ہوگا یہاں پر سی پی زیادہ ہوگا دیکھیں لاؤس کے لاؤس نیچے والا ہے سی پی زیادہ اسی ہے سو ہے اور ایس پی اسی ہی ہے تو تو آپ کا سی پی مائنس ایس پی ہوگا تو یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہم پرسنٹیج میں نکالتے ہیں یہ لاؤس کتنا ہوا کتنے پرسنٹ لاؤس ہوا ہے تو پرسنٹیج میں جب کوئی چیز نکالتے ہیں آپ نے پرسنٹیج میں پڑا ہے آپ اس چیز کو اوپر رکھتے ہو آپ اس چیز کو اوپر رکھتے ہو اور نیچے رکھتے ہو آپ انیشل کیا تھا یا ٹوٹل کیا تھا یا کتنے میں سے ہوا یہ سب دیکھیں پروفٹ کس پہ آپ نے ارن کیا سی پی پے نہ کہ ایس پی پی کیونکہ آپ کے پاس انیشیلی جس میں آپ نے خرید ہے تھا تو یہ بات بہت ہی ایمپورٹنٹ میں سمجھ جا رہا ہوں یہاں پر بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ کی پروفیٹ پرسنٹیج ہوتا ہے پروفیٹ وہ تو آپ کو پتا ہے اوپر پروفیٹ آئے گا لیکن نیچے کیا آئے گا سی پی ایس پی یہ ایمپورٹنٹ بات سمجھنے ہیں کبھی نہیں بولو گے آپ یہ بات سمجھ کر کہ یہ یہاں پر سی پی ہی آئے گا کیونکہ سی پی پہ ہی پروفیٹ ہوا ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا سی پی پہ ہی پروفیٹ ہوا ہے پلس پروفیٹ اس اکال ٹا ایس پی آپ کو یہ پارملہ رہنے کی یاد ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سارا خود سمجھ میں آئے گا اسی طرح سے سی پی پہ ہی لوس ہوا ہے سی پی پہ ہی لوس مائنس لوس مائنس لوس اس اکال ٹا ایس پی مطلب اگر لوس کی پرسنٹیج نکالنی ہے اوپر تو لوس رہے گا لیکن نیچے کس کے ریسپیکٹ میں بات کریں گے انیشیل کے ریسپیکٹ اور انیشیل ہی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی پی ہی ہوتا ہے ایس پی تو بات کی چیز ہے ملٹیپلائیڈ بے ہنڈرڈ کی کیونکہ پرسنٹیج نکالنے کے لئے ملٹیپلائیڈ ہنڈرڈ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے فارمولا بھی سمجھ میں آگئی کونسٹ بھی سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کوششن نمبر وان امیت بائیز آن آرٹیکل فور آہ فائف ہنڈرڈ آہ بائیز آن آرٹیکل اس نے خریدا تو سی پی کیا ہے فائف ہنڈرڈ اور سیلز ایٹین سیون فیپٹی مطلب سیلنگ پریز کیا ہے سیون فیپٹی فائنڈ پروفیٹ گوڑ بائی آمیت پروفیٹ ہو گا برابر ایس پی مائنس سی پی مطلب سیون فیپٹی میں سے کتنا گیا آہ فائف ہنڈرڈ گیا مطلب آپ کا آنسر ٹو فیپٹی آگیا ٹھیک ہے یہ آپ ایسی بھی سمجھ سکتی تھی مالج آپ کو پتا ہی نہیں لیکن یہ سٹرکچر جو میں نے آپ کو پتایا کیونکہ دیکھو میں کیوں اسٹرکچر ہے آپ کو اکثر بتا تو میں نے آپ کو بہت سارے فارمیٹ سے پہلے بھی اس کورس میں بتائی ہے کیونکہ فارمیٹ کبھی نہیں بھولتے ہیں جو میں آپ کو کبھی گروس کونسیپٹ سکھایا وغیرہ بہت ساری چیزیں تو بہرحال یہاں پہ سی پی ہوگا یہاں پہ ایس پی ہوگا ٹھیک ہے سی پی آہ لکھو گیا فائف ہنڈرڈ اور ایس پی لکھو گیا سیون فیپٹی میں نے کہا تھا سی پی پہ ہی پروفیٹ بھی ہوتا ہے لاؤس پہ ہوتا ہے تو میں کہوں گا سی پی پلس پروفیٹ اسکالل سیون فیپٹی مطلب سیون فیپٹی مائنس فائف ہنڈرڈ آپ کو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سنیا بائز بائز سیکل فور ٹو فائی زیور اینڈ سیلز اٹھ فور ٹو فائی زیور ٹو فائی زیور میں اس نے خریدا تو یہ ایس پی ہو گیا سی پی ہو گیا اور بیچا اس نے ٹو زیور فائی زیور میں تو میرا لاؤس کس کے برابر آئے گا لاؤس بڑے میں سے چھوٹا نکالو بڑا ہے یہاں پر سی پی مطلب سی پی مائنس ایس پی ٹو زیور فائی زیور تو آپ کا آنسر آئے جائے گا فور ہنڈرڈ فیپٹی ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی پرابلم سے ہی چیزیں بند دی اب دیکھئے یہاں پہ ایک فارملاز ہے تو یہ ایک فارملہ ہے آپ کو یہ فارملہ یاد بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو یاد رکھنا لیکن آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا دیکھیں فارملہ بول بھی جا سکتے ہیں کبھی آپ کو لیکن اگر آپ کونسپٹ سمجھو گے وہ آپ کو یاد رہے گا اب پھر بھی آپ پہلے فارملہ دیکھ لو ایس پی اور سی پی اور پروفٹ کے درمیان فارملہ ہے یا لاؤس کے درمیان فارملہ ہے دیکھیں ایس پی ہوتا ہے برابر ہنڈرڈ پلس پرسنٹیج میں پروفٹ دیا گیا ہوگا ڈیوائیڈ بے ہنڈرڈ انٹو سی پی تو جب جب آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز نکالنی ہو یا تو پی پرسنٹیج یا ایس پی یا سی پی تو آپ یہ فارملہ یوز کر سکتے اب یہ فارملہ کیسے آگئی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ یاد رکھو یہاں پر سی پی ہے اور یہاں پر ایس پی ہے ٹھیک ہے اب جب پروفٹ ہوتا ہے تو میں اس طرح سے بتاتا ہوں اصل میں یہ سی پی کو ہم پروفٹ ایڈ کرتے ہیں یا سی پی سے ہم لاؤس مائنس کرتے ہیں تو ایس پی ملتا ہے ٹھیک اب یہاں پر دیان سے سمجھے گا بات کو اگر میں کہتا ہوں کہ میرا جو لاؤس یا پروفٹ ہے پروفٹ ہے فور ایس پی کی بات کر رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پروفٹ میں بتایا تھا یہ کس کے ریسپیٹ میں ہم دیکھتے ہیں سی پی کے ریسپیٹ میں اور اوپر ہے جس کی بات کر رہا ہے یہ پروفٹ اور یہ میں نے پرسنٹیج میں بھی آپ کو سمجھایا ہے تو اگر آپ کو بتانا ہے یہ SP میں کیا ہوگا تو آپ لکھو گے اس طرح سے SP ہوگا برابر چونکہ SP ہے 10% آپ کو profit ملا ہے اس کا مطلب CP پہ 10% کا increment ہے increment decrement یاد کرو percentage میں تو 100 plus 10 100 plus 10 تو وہ آ جاگا اس طرح سے 100 plus 10 divided by 100 یہ کہا تھا نا میں نے اگر آپ کو یاد ہے percentage increment decrement میں اس طرح سے بتاتا تھا اگر 10% ہے یہ 10 by 100 ہم یہاں پر cancellation بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں cancellation اس لیے نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یہ formula سمجھائے تو میں کہتا تھا اگر increment ہو جائے گا اوپر والا اگر increment increase ہے profit مطلب increase اور نیچے جو ہے جو base value ہے تو یہاں پر base value CP ہے اور اوپر increment ہے increment یہاں پر مطلب profit تو آپ کو یہ add ہو جائے گا اور آپ اگر دکھانا چاہے تو increase value 110 ہوگا کس کے respect میں اسی 100 کے respect میں تو وہی میں نے لکھا یہاں پر SP ہے کیونکہ وہ کیا چیز ہوتی ہے آپ CP پہ کیا increment کرتے ہو تاکہ آپ کو SP ملتا ہے آپ تو CP پہ increment کرتے ہو نا یہ profit CP پہ increment کرتے ہو profit آپ کو کیا ملتا ہے SP ملتا ہے وہی میں نے کیا 100 پلس 10 divide by 100 multiplied by CP تو یہی فارمولہ یہاں پہ ہے 100 پلس percent profit 100 پلس profit اسی طرح سے loss میں چونکہ loss decrement ہوتا ہے اس لئے یہاں پر minus ہو جائے گا بلکل آسان فارمولہ ہے یاد رکھنا a person sells an article for 12750 مطلب اس کا selling price ہے کتنا ہے selling price 12750 at a loss of 15% تو نیچے سے ہم loss دکھاتے تھے کتنا 15% کا loss ہے تو یہاں پر آپ کا CP ہے تو دیکھئے آپ چاہے تو فارمولہ بھی direct لگا سکتے ہیں وہی فارمولہ میں کیسے لگاؤں گا آپ کو وہ short cut بتاؤں گا وہی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا چونکہ 15% کا loss ہے میں نے بتایا تھا 15% لکھتے ہیں 15 by 100 اکی تو اس کا مطلب یہ loss ہو کر ہمیں SP دیتا ہے یہ loss ہو کر ہمیں SP دیتا ہے that means اس پہ ہو جائے گا minus اور یہ ہم یہ نکل کیا جائے گا 85 by 100 اکی that means ہمارا جو SP ہوگا SP ہوگا وہی ہوتا ہے برابر 85 5 divided 85% of CP چونکہ 15% 15% loss ہے یہ بلکل آسان ہے آپ یہ چیزیں میں پتایا percentage میں میں نے دکھائی تھی minus یہ دکھانے کی چیزیں خالے آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے یہ question دیکھنا آپ سیدھے فارمال لکھ سکتے ہو اگر آپ نے تھوڑا سا understand کی چیز کو 85% of 100 85% of CP یہ SP ہے ہمارا اب یہ SP اس کے بعد یہ ہو جائے گا یہاں پر CP ہو نکلے گا برابر یہاں پر میں لکھتا ہوں CP نکلے گا برابر 250 اور 20 divide by 17 divide کرنا تو آتا ہے نا تو یہ کس کے برابر آ جائے گا یہ نکلے گا برابر 17 ونظر 17 اب یہاں پر کیا کروگے 17 دیکھیں 30 سے ہے تھر ایک میں options use کیا تین zeros تو ہے لیکن 17 کو کیا multiply کرے تاک یہ ایک طرح سی unit کام کرے گا ظاہر سی بات ہے 5 سے 5 آئے جائے گا مطلب c آپ دیکھ بھی سکتے 15 000 answer ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم یہاں پہ دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں دوسرا خود کر ہو ایسے تو cost price of a hitter is 800 آسان ہے cost price 800 ٹھیک ہے in what amount must a person sell it to get a profit of 20% یہ چاہتھا ہے کہ ہمیں 20% کا profit ملے 20% کا profit جب آپ نے دیکھا 20% کا profit مطلب یہ بھی directly لکھوں گا SP ہو برابر 120 by 100 ایک بار دکھاروں میں plus کرتے ہیں اور یہ ہمیں دے گا 120 by 100 تو یہ آپ solo کر کے 00 cancel 00 cancel یہ آپ cancer آجائے گا 800 80 8 20 16 800 99 60 آپ گئے لگتی یہ آپ دیکھ سکتے the amount of profit earned by selling an article for 524 is equal to the amount of loss suffered by selling it for 452 یہ بولتا ہے profit اور loss same ہے کب جب ہم نے article sell کے selling an article for 524 اور دوسری وقت میں کتنا کی ہم نے 452 ٹھیک تو profit کس کے برابر ہوتا ہے profit ہوتا ہے برابر selling price minus cost price selling price کتنا ہے پہلی case میں 524 یہ میں profit دکھ رہا ہوں تو چلیں میں سوارہ دکھا تا ہوں 524 minus cp اور دوسرا case کیا ہے loss یہ بہت loss بھی کیا ہے same loss suffered by same is equal is equal کتنا loss ہے 452 452 تو مطلب cost minus 452 یہ loss ہوتا ہے تو یہ دو کو اپنے equate کرنا کیونکہ یہ دون برابر ہے 524 minus cp is equal to cp minus 452 یہ cp ادھر جائے گا تو یہ بنے گا twice cp اور یہ یہ چلا جائے گا تو یہ بنے گا 524 plus 452 یہ 2 یہاں سے نکل کر divide میں آجائے گا تو یہ آپ plus کر رو یہ آپ divide کر لو تو آپ cp نکل کے آئے گا cp آپ نکل کے آئے گا ٹھیک ہے آسان ہے by selling a computer for 14400 a girl loses 10% at what price must she sell to get profit of 15% دیکھ کیا بتا رہا ہے تو یہ چیز بتائی سب سے پہلی بات یہاں پر selling price بتائی کتنا ہے پہلے case میں بتایا 144 00 ہے selling price اگر loses 10% تو کیا ہوا تھا 10% loss ہوا تھا ٹھیک تو ہمیں یہ نہیں پتا اس کا cost price کیا ہے پہلی بات آپ یہاں سے cost price آرام سے نکال سکتے ہو ٹھیک یہی چیز ہم نے یہاں پر formula کی میں نے یہاں پر لکھ کے رکھا ہے formula میں تو cost فریز ہم نکال سکتے اسی formula سے خالی reshuffle کرنا cp کو ایک side sp کو دوسرے side آپ sp دیا گیا ہے 10% کا 10% کا تو یہی آپ نے اس طرح سے formula لگا کے cp نکلے کا 0 00 تو آپ دوسری بار میں cp آپ کو پتا ہے یہ بتا رہا ہے ہم کیا profit لگائیں تاکہ ہمارا سپ ہے وہ کیا نکل کے آجائے ہمارا profit 15% نکل کے آئے ہمیں بتاؤ cp sp کیا ہونا چاہیے یہ sp ہمیں نکال نکال تو بڑی آسان چیز پہلے ہمیں کیا نکالنا پڑے لیکن پہلے ہمیں cp نکالنا پڑے گا وہ ہمیں نکال دیکھ سکتے ہو دوسری بار مرتبہ جب آپ cp نکل کے آیا تو آپ sp کی فارمولا لگا پھر سے ہی فارمولا sp نکالنے کے لئے تو دیکھیں اب اگر میں اس طرح شورٹ کٹ سے کرتا تو مجھے یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو میں بڑی آسانے سے کر باؤں گا لیکن میں آپ کو ایک ہی چیز دماغ میں بار بار کروانا چاہتا ہوں کیا ہے میں نے بتایا ہے جب loss ہو جائے گا تو یہ فارمولا ایسی بن دی ہے میں فارمولا ہی زیرو زیرو کینسل ہو گیا نائن ون زر نائن نائن ون زر نائن نائن سکھ زر فیٹی فور اور یہ زیرو آگیا زیرو زیرو یہ ملٹیپلائی بی ٹین ہو جائے گا تو یہ جس طرح سے نکل کیا آیا مجھے یہاں پر ملا مجھے زیرو زیرو اب پھر سے گیا اور کون سکٹر رہے ہیں یہاں پر وان سکس زیرو 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 گیا یہ زیرو زیرو گیا آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیکھو یہ ہوگا وان ایٹ فور زیرو زیرو آپ کا آنسر ملٹیپلائی پیل ایٹمز ایس ایک سیلنگ پیل ایٹمز ملٹیجے ایک ایک ایٹمز کاؤس پیز ہے سی پی سی پی ہی لکھتے ہم تو سی پی ہے اور ایک کا ہے ایس پی اب جو سی چوئیشن دی گئی ہے اس طرح سے بارہ ایٹمز کا کیا ہوگا بارہ انٹو سی پی سو کاؤس پی بارہ ایٹمز ملٹیپلائی بارہ انٹو سی پی is equal to the selling price of 8 items سی لگ پی سی پی سی پی سی سی یہ is equal to 8 دیوائی بے 12 ٹھیک یا آپ سی پی بھائی سی پی بھی لکھ سکتے ہو برابر 12 بے 8 سی پی سی سی پی پی آیا 12 بے 8 یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے find the profit percent دیکھیں profit کس کے respect میں یہ سمجھ نہیں یہاں پر SP ہے 12 SP کتنا ہے 12 آپ یہ تو ریشو کیا values ہیں یہاں پر ریشو ہی values لے لو پتہ کیوں کیونکہ جب آپ پرسنٹیج نکالتے ہو نا تو آپ کو actual values دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ مانو یہ 12 ہی ہے تو یہ 12 ہے اور یہ 8 ہے تو مطلب یہ 8 ہوا کیا ہے پھر profit ہوا ہے چار کا profit ہوا ہے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو نیچے CP ہے تو نیچے 8 ہے اوپر SP ہے تو 12 ہے اوپر SP ہے تو 12 کی فرسنٹیج کیا ہوگی فور ڈیوائیڈ بھائی کس کے ریسپیکٹ میں دیکھتے ہیں پروفیٹ یہاں پر وہ کونسپٹ جو میں بتایتا ہے CP کے ریسپیکٹ میں تو ڈیوائیڈ میں 8 ہی آجائے گا into 100 پرسنٹیج نکال نیچے into 100 کیا جائے 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 فور اندار SP تو میں لکھ سکتا ہوں SP ڈیوائیڈ بھائی CP SP ڈیوائیڈ بھائی CP is equal to 15 by 20 وہاں سی بتا رہا ہے find loss پرسنٹ یہ یہاں پر دیکھ بھی رہا ہے CP 20 آرہا ہے SP 15 آرہا ہے تو 20 سے 15 جاتے ہوئے loss ہوا ہے 5 کا تو 5 ڈیوائیڈ بھائی کس کے ریسپیکٹ میں دیکھتے ہیں loss CP کے ریسپیکٹ میں 20 into 100 سو یہ آجائے گا 21 25 0 5 25 25 so یہ is correct answer تو یہاں پر ہے if the ratio of cost price of an article is 5 is to 4 cost price divided by selling price is equal to 5 by 4 ہو گیا پر ہی لے لوں cost price تو یہاں سے جاتے ہوئے cost price سے 5 سے جاتے ہوئے 4 کتنا loss ہوا ہے 1 divide by 5 کس کے ریسپیکٹ میں loss اور profit نکالتے ہیں CP کے ریسپیکٹ میں divide میں لکھتے ہیں وہی چیز CP لکھتے ہیں divide میں یہاں پر بھی لکھاؤ یہ ملٹیپلائی by 100 5 1 0 5 2 10 20 percent is the answer ایک اور question پھر سے بہت زبر question a person estimates his loss as 20 percent of the selling price ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا loss 20 پر کس کے ریسپیکٹ میں CP کے ریسپیکٹ میں 20 divide by 100 20 پر پر میں 100 تو loss ہے ٹھیک لیکن ہمیں پتا ہے کہ loss کیسے دیکھتے ہیں اس نے بتایا what is actual loss percent loss میں ہم نیچے لکھتے SP اب دیکھئے اگر SP 100 ہے SP 100 ہے اور loss ہوا ہے 20 loss 20 تو CP کتنا ہوگا پھر 120 تو مطلب اصلی اگر نکالنا چاہیں تو اوپر loss لکھیں گے اوپر loss لکھا نیچے کیا لکھیں گے لیچے CP لکھیں گے تو 120 لکھیں گے نیچے multiplied by 100 تو یہ آپ دیکھ لو 00 cancel 2 10 2 10 0 50 آ جائے گا وہ ہوتا ہے برابر 16 2 3 آپ دیکھ سکتے 48 plus 2 3 50 3 یہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے آج چھوڑی اور پرویمز کریں گے اور ڈسکاونٹ پہ بھی کچھ پرویمز لے کر آئیں گے آئیں گے اس طرح سے آپ محنت کیجئے سفل تپ آئیں گے